بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو نولیج پیڈیا پر آپ سب کو کچھ آمدید کہتے ہیں اور موسم کی دنیا سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کل کے موسم کا متوقع صورتحال ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور گرم رہے گا تاہم با لائک ہے بر بختون کا اسلام آباد گلگل بلتستان کشمیر میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ہیں پنجاب اور کشمیر کے تمام ازلا میں جمعہ کے روز آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران بعض مقامات پر موصلہ دار بارش کے ساتھ زالہ باری کا بھی امکان ہے راولپنڈی اٹک چکوال جہلم میں بارش کے امکانات 80 فیصد ہیں یعنی کہ بارش ہوگی اور دجہ حرارت 3221 کے درمیان رہے گا سرگودہ خوشاب میاں والی بکر میں بارش کے امکانات 70 فیصد ہیں اور درجہ حرارت 33 سے 23 کے درمیان رہے گا گجرہ والا گجرات حافظ آباد سیالکور ناروال اور منڈی بہاودین میں زیادہ درجہ حرارت 34 اور کم سے 22 ہوگا اور بارش کے امکانات 80 فیصد ہیں یعنی کہ بارش ہوگی لاہور کسور شیخ ہوورہ ننکانہ صاحب میں درجہ حرارت 32 سے 22 کا درمیان ہے اور بارش کے امکانات 80 فیصد ہیں یعنی کہ بارش ہوگی فیصلہ آباد جنگ ٹوبا ٹیکسنگ چنیوڑ میں درجہ حرارت 32 اور 21 کا درمیان ہوگا اور بارش کے امکانات 70 سے 80 فیصد ہیں یعنی کہ بارش ہوگی ساہی والا کوڑا پاک بطن میں درجہ حرارت 36 اور 23 کے درمیان جائے گا اور بارش کے امکانات 85 سے 82 پرسنٹ ہے یعنی کہ بارش ہوگی ملتان، کھانیوال، ویہاڑی اور لودرا میں درجہ حرارت 34 اور 24 کا درمیان رہے گا اور بارش کے امکانات 75 پرسنٹ ہیں ڈیرہ کازی خان، مزفرگار، راجنپور، لئیہ میں درجہ حرارت 34 اور 25 کے درمیان ہوگا اور بارش کے امکانات 70 فیصد ہیں بہاول پور، بہاول نگر، رحیم یار خان میں درجہ حرارت 36 اور 25 کے درمیان ہوگا اور بارش کے امکانات 75 فیصد ہیں مزفرگار، مزفر آباد، ہٹیاں، نیلم میں درجہ حرارت 30 اور 14 کے درمیان ہوگا اور بارش کے امکانات 80 فیصد ہیں یعنی کہ بارش ہوگی میر پور بھمبر کوٹلی میں درجہ حرارت تیس اور اکیس کے درمیان رہے گا اور بارش کے امکانات اسی فیصد ہیں پونچ، ہویلی، باغ اور صدنوٹی میں درجہ حرارت چوبیس اور بارہ کے درمیان رہے گا اور بارش کے امکانات اسی فیصد ہیں یعنی نازن بارش کے امکانات ہیں تو یہ ہے متوقع موسم کی صورتحال اگرے چوبیس سے ارتالیس گھنٹوں کے درمیان مزید اپ ڈیٹس کے لیے سے باقبر رہنے کے لیے آپ اردو نالج پیڈیا کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے